دوستو میرا خیال ہے آج کا لیکچرہ بہت ہی انجوائی کریں گے کچھ مزہدار قسم کی چیزیں تیار کی ہیں میں نے آپ کے لئے ایک تو پولیٹیکل سائنس کی کچھ بیسک ٹرمنالوجیز انٹریڈیوز کراؤں گا اور انٹریڈیوز کرانے کے ساتھ ان کی ایٹمالوجی یعنی ان کی روٹس یعنی ان کی جڑوں میں جاؤں گا کہ یہ الفاظ کس طرح سے ڈیویلپ ہوئے میرا خیال ہے آپ دیکھیں گے کہ جب انگریزی سے اردو کے اندر ان کا ترجمہ ہوگا تو ان کا معنی بھی قصہ سے چینج ہوگا اور میرا خیال ہے آپ اس بات کو کچھ انجوائی بھی کریں گے تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پولیٹیکل سائنس کیا بھلا ہے اگر آپ کوئی بھی پولیٹیکل سائنس کی ٹیکس بک اتھا کے پڑھیں تو آپ کو اس قسم کی کوئی دیفنیشن نظر آئے گی کہ پولیٹیکل سائنس is the scientific study of political power اب دیکھیں تین مختلف چیزیں introduce ہو گئی متعرف ہو گئی ایک تو ہے جی scientific خدا کا بھلا کرے یہ کا چیز ہے دوسرا ہے political یہ تو ابھی ہم نے اس کو define کرنا ہے کہ یہ کیا چیز ہے اور تیسرا ہے power تو تین مختلف terms یہاں پر نظر آ گئی scientific study ہے politics کی study ہے بلکہ politics کی study political power کی study ہے تو سب سے پہلے تو politics کو سمجھنے کوش کرتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے دیکھیں جی بہت پرانے زمانے کے اندر آج سے پچی سو سال پہلے اریسٹوٹل نے کتاب لکھی on politics یونانی زبان میں پولیس سے ہی لفظ نکلتا ہے politics اور پولیس کا مطلب ہے city اس کا مطلب ہے politics کی جب کتاب اریسٹوٹل نے لکھی اور پورا سبجیکٹ شروع کر دیا politics کی study پہ تو اس سے اس کی مراد یہی تھی کہ شہر کو study کرنا وہ چاہ رہا تھا country side کو نہیں study کرنا چاہ رہا تھا شہر کو study کرنا چاہ رہا تھا اور خاص طور پر یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ شہر کی administration کس طرح سے چلتی ہے مگر جب ہم اردو میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو ہم نے اصل میں عربی زبان سے ایک لفظ لیا ہوا ہے جو ہے سیاست اور عربی زبان کا یہ لفظ سیاست کا اصل مطلب ہے horse training یعنی گھوڑوں کو دڑانا گھوڑوں کو تیار کرنا گھوڑوں کی training کرنا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گھوڑے کی جو training کر رہا ہے وہ ہی در حقیقت سیاست کر رہا ہے تو میں مزاہیہ طور پر اس طرح سے کہہ سکتا ہوں آپ کو یاد رکھنے کا بیس طریقہ اس کو یہ ہے کہ جنابِ علی politics سے مطلب ہے city کی administration اور سیاست سے مطلب ہے گھوڑے دڑانا اب گھوڑے جو ہیں کون دڑاتا ہے پاکستان کے اندر یہ تو آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں کہ سیاست دان بنیاجی طور پر گھوڑے ہیں اور ان کو دڑانے والا ترحقیقت کوئی اور ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا سیاست دان یہاں پہ politics کرتے ہیں اور establishment جو ہے یہاں پہ سیاست کرتی ہے سمجھے بات کو دوسری term تھی power power سے ہماری کیا مراد ہے انگریزی میں آپ پڑھیں گے power is the ability to compel others to do your will کہ مثال کے طور پر اگر آپ چاہتے ہیں کہ جی فلانا بندہ یہ کام کرے مگر وہ بندہ وہ کام نہیں کرنا چاہتا مگر پھر بھی آپ اس کو مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ وہی کام کرے تو اس کو کہتے ہیں ہم power power سے مراد یہی ہے کہ اگر society کو میں کسی طرح سے change کرنا چاہتا ہوں تبدیل کرنا چاہتا ہوں تو میرے پاس power ہوگی تو society کو تبدیل کروں گا ہو سکتا ہے society اس طرح سے تبدیل نہیں ہونا چاہتی جس طرح سے میں اس کو لے کے جانا چاہتا ہوں یا کوئی section ہوگا society کا جو اس طرح سے تبدیل نہیں ہونا چاہتا تو میرے پاس power تب ہے جب میں اس کو compel کر سکوں compel میں کیسے کروں گا ہو سکتا ہے میں force استعمال کروں physical force استعمال کروں میں پیسہ بھی استعمال کر سکتا ہوں میں کوئی اور ہتھکنڈا بھی استعمال کر سکتا ہوں کوئی بھی طریقہ استعمال کر سکتا ہوں کسی بھی طریقے سے اگر میں کسی دوسرے سے یہ کام کروالوں جو میں اسے کروانا چاہتا ہوں تو اس کو ہم کہتے ہیں انگریزی میں پاور جب اردو میں اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں تو ہم اکثر اس کو لفظ استعمال کرتے ہیں طاقت طاقت کا مطلب ہے سٹرینڈ، سٹیمینا، ونس اگین، قوت وغیرہ تو طاقت کے بارے میں دلچسپ بات یہ ہے کہ درحقیقت طاقت تو ہم اسی سنس میں استعمال کرتے ہیں فیزیکل فورس میں ایک اور لفظ بھی ہم استعمال کرتے ہیں اقتدار اقتدار دلچسپ بات یہ ہے کہ وہی اس کی روٹ ورڈز وہی ہیں جو قدر کی روٹ ورڈز ہیں یا قدرت کی روٹ ورڈز ہیں قدرت کے پاس اقتدار ہے ہمارے اوپر اور ہم اقتدار حاصل کرنے کوشکر ہے ایک دوسرے کے اوپر تو اس طرح آپ کو یاد رکھنے کے لیے آسانی ہوگی اور جب ہم استعمال کرتے ہیں کہ طاقت کا شر چشمہ عوام ہے یا طاقت اصل میں یہاں پہ فوج ہے تو اب یاد رکھیں کہ ہم جب طاقت کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو شاید ہماری مراد اس میں فیزیکل پاور ہی ہوتی آسان طریقہ اس کو یاد کرنے کا یہ ہے کہ جب گھرے پاور استعمال کرتے ہیں تو وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ دوسرے سے وہ کام کروانا ہے جو ہم کروانا چاہتے ہیں وہ آئی ایم ایف کو اس مقصد کے لیے استعمال کر لیں یا کسی اور چیز کو مگر ہم جب کسی دوسرے کو اس سے کوئی کام کروانا چاہتے ہیں تو ہم اس کے لیے طاقت استعمال کرتے ہیں جس سے ہماری مراد یہ ہے کہ دنڈا استعمال کرتے ہیں لیں جی اگلی ٹرم کی بات کرتے ہیں ہم نے بات کی پولیٹیکل سائنس کی تو یہ سائنس کیا بلایا اگر آپ انگریزی کی کوئی کتاب اٹھائیں کوئی بھی انسائیکلو پیڈیا اٹھائیں تو وہاں اس طرح کی کوئی چیز لکھی ہوگی کہ سائنس is a study of any phenomena based on reason, evidence, objectivity اس کا مطلب بنیادی طور پر یہ ہے یہ ایمی کوڈ لفظ میں استعمال کیا جا رہا ہے کون کہتا ہے reason, evidence اور objectivity استعمال نہیں کرنی مگر جب اس کو آپ کھولیں گے تو آپ اس میں یہ دیکھیں گے کہ سائنس تب develop ہوئی جب انہوں نے یہ کہا کہ divine revelation کو ہم evidence نہیں مانتے یہ مجھے بڑی میں جانتا ہوں کہ آپ کے لیے بڑی controversial قسم کی بات ہوگی مگر حقیقت یہی ہے کہ جب انہوں نے divine revelation کو accept کرنا چھوڑ دیا as evidence اور انہیں کہا evidence وہی ہے جو قدرت کے اندر چیز پائی جاتی ہے تو پھر کہتے ہیں modern science کی development ہوئی science کی term جو ہے وہ ایجاد ہوئی اس کا مطلب اس کی etymology ہے to know something science کا مطلب ہے to know something to understand something اب دلچسپ بات یہ ہے کہ ہمارے پاس یعنی اردو زبان میں science کیلئے کوئی لفظ نہیں ہے آپ کبھی dictionary میں جائیں اور ڈھونڈیں کہ science کیلئے اردو لفظ کیا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ لفظ science ہی استعمال کیا جا رہا ہے شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تو اس پر یقین ہی نہیں کرتے کہ کوئی ایسی study ہو سکتی ہے جس میں divine knowledge کو divine revelation کو evidence نہ مانا جائے تو لہٰذا ہمیں science لفظ کی کبھی ضرورت نہیں پڑی ہے نا مزیدار پات اچھا جی اگلا لفظ ہے state state سے ہماری کیا مداد ہے اگر آپ کوئی political science کی کتاب اٹھائیں تو آپ کو اس قسم کی کوئی definition ملے گی the central institution of the state is a standing army these are professional soldiers who are maintained at the expense of society یعنی ریاست جس کو ہم اردو میں ریاست کہتے ہیں انگریزی میں state کہتے ہیں state کوئی administration کا نام نہیں بلکہ state ایک مخصوص قسم کی administration کا نام ہے جہاں پہ professional standing army ہو اگر یہ اس professional standing army کو میں اپنے جیب سے پیسہ دوں تو پھر میں اس کو state نہیں مانوں گا وہ تو private retainers ہوں گے مگر اگر ٹیکسز لگا کے میں standing army کو پیسہ دوں تو اس کو ہم ریاست کہیں گے تو اس میں دو چیزیں مطارف ہو گئیں ایک تو professional army یہ بنیاد ہے اصل میں state کی west کے اندر اسی طرح اس کی definition کی جاتی ہے max waber کی definition بھی اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو اس میں وہ کہتا ہے monopoly on the use of violence ہوئے 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 تو violence تو پھر professional soldiers کے پاس ہی ہوتے ہیں وہ professional ہوتے ہیں violence کے ان کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کو مارنا پیٹنا ان کی ہڈیاں توڑ دینا ان کو ختم کر دینا ان کو چلنی کر دینا ان کو تباہ برباد کر دینا actually hull soldier کا یہی کام ہے he is a master of violence اور اس کا کوئی کام نہیں کہ وہ جا کے dams بنائے یا یہ کرے یا وہ کرے یا نظریہ پاکستان کو سنبھالے اس کا کام یہ ہے کہ اس کی training اس میں ہونی چاہیے کہ اس نے کس طرح سے کسی دشمن کو چلنی کر دینا یہ actual soldiers کا کام ہے اور جرنیلوں کا بھی یہی کام ہے کہ انہوں نے اس فوج کو استعمال کرنا اس مقصد کے لیے کہ دشمن کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں it's a very violent thing and that is the reality اب اس قسم کی professional standing army اور soldiers کو پیدا کرنے کے لیے آپ کو ایک بیوراکرسی کی ضرورت بھی پڑ جاتی کیونکہ اگر آپ نے ٹیکسزیں کٹھے کرنے ہیں تو آپ کو بندے بھیجنے ہیں ہر جگہ جو وہ پیسے کٹھے کریں سونا کٹھا کریں چاندی کٹھے کریں تو اس کے نتیجے میں دوسری انسٹیوشن جو پیدا ہو جاتی وہ ہمیشہ بیوراکرسی پیدا ہو جاتی بعد میں جا کے کہیں جوڈیشری بنتی ہے اور پولیس بنتی ہے اور عدالتیں بنتی ہیں اور یہ ساری چیزیں بنتی ہیں یہ بات کا معاملہ ہے مگر سب سے جو بنیادی انسٹیوشن ریاست کا ہے وہ ہے professional standing army اور اس کے ساتھ پھر بیوراکرسی لازمی بن جاتی کیونکہ professional standing army کوئی کھانا کھلانے کے لیے لوگوں سے ٹیکسز وصول کرنے پڑتے ہیں اچھے جب ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں تو ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں ریاست اب یہ لفظ میرا خیال ہے نکلا ہے ریایہ سے اور آپ سمجھتے ہیں کہ ریایہ کا ترجمہ ہوتا ہے realm یعنی کہ بادشاہ کی ریایہ جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں اس سے ہم نے لفظ نکال لیا ہے میرا خیال ہے ریاست تو ریاست سے ہمیں جو سنس ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے جب ہم ریاست کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ہماری مراد اس سے یہ ہوتی ریاست پاکستان سے ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم فوج کی بات کر رہے یا بیروکریسی کی بات کر رہے یا دالتوں کی بات کر رہے یا اداروں کی بات کر رہے ہم یہ سمجھتے ہیں ریاست پاکستان کا مطلب ہے پوری پاکستان کی boundaries تو جب کوئی کہتا ہے کہ جی میں انٹی سٹیٹ ہوں اس کا ترجمہ کرتا ہے کہ وہ ریاست کے خلاف ہے تو ہم اس طرح سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاکستان کی وجود کے خلاف ہے حالانکہ وہ اس کے یہ نہیں کہہ رہا پولیٹیکل سائنس میں اگر کوئی کہتا ہے کہ جی میں انٹی سٹیٹ ہوں میں ریاست کی خلاف ہوں اس سے مطلب اس کا یہ ہوتی ہے کہ میں ان اداروں کے خلاف ہوں اور میں سمجھتا ہوں مختلف قسم کے ادارے قائم ہونے چیئے جو پاکستان کو چلائیں مگر یہاں پہ جب آپ کوئی کہہ دیں کہ جی سٹیٹ پہ تنقید کر دیں آپ کہیں کہ جی میں اینارکسٹ ہوں میں مارکسسٹ ہوں اور میں سمجھتا ہوں ریاست جو ہے وہ تو رولنگ کلاس کا ایک انسٹرمنٹ ہے تو اس سے مراد یہاں پہ جو لی جاتی ہے وہ بلکل مختلف ہے وہ یہی لی جاتی ہے کہ یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ پاکستان کوئی ختم کرنا چاہتا ہے ہے نا ایک اور مزدار قسم کی بات اچھا جس لفظ کیلئے ہم ریاست استعمال کرتے ہیں انگریزی زبان میں اس کو کنٹری کہا جاتا ہے کنٹری کا مطلب تو آپ سمجھتے ہی ہوں گے مثال طور پر اگر کوئی کاسل ہے یا کوئی شہر ہے تو اس کے ایڑ گیٹ جو ذریعی علاقہ ہے اس کو کنٹری سائٹ کہا جاتا ہے تو اسی سے لفظ نکلا کنٹری یعنی کہ جب ہم کہتے ہیں دنیا کے اندر دو سو سے زائد کنٹریز ہیں تو اس سے ہماری مراد یہی ہے کنٹری کا لفظ کا تو مطلب ہے کنٹری سائٹ مگر ہماری مراد اب اس سے یہی ہے کہ یہ ایک قسم کی باؤنڈریز ہیں اور یہ باؤنڈریز کے اندر ایک پولیٹیکل انٹیٹی اگزیسٹ کرتی ہے جو اپنے علاقے کے اندر سوورین ہے یعنی کہ مکمل اختیارات رکھتی ہے مگر اردو میں جب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو اردو میں ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ دیاتی علاقہ آیا ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ذریعی علاقہ آیا اس قسم کا کوئی لفظ نہیں ہم نے کیا ہم اس کے لئے استعمال کرتے ہیں لفظ ملک ہم کہتے ہیں پاکستان ایک ملک ہے یا ہم کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر دو سو زیادہ ملک ہیں اب دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جو ملک لفظ ہے یہ لفظ اسی لفظ سے نکلا ہے جس سے مالک یا ملکیت یا ملک لفظ نکلیں یہ تینوں لفظ ایک ہی ہیں جب آپ کہتے ہیں ملک صاحب تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اونر ہے مالک ہے وہ مالک سے ہی لفظ ملک نکلا ہے ملک سے ہی لفظ جو ہے وہ ملک نکلا یہ تینوں کے میرے خیال ہے ایک ہی قسم کی روٹس ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں پاکستان ایک ملک ہے تو ہماری مراد اس سے یہ ہے کہ یہ کسی کی اونر شیپ ہے دیکھیں نا ہم ٹریٹ بھی پاکستان کو ایسے ہی کرتے ہیں کہ یہ ہماری ذاتی قسم کی کوئی ملکیت ہے نافذ بھی یہ استعمال کرتے ہیں یہ ہمارا ملک ہے اس کا مطلب ہے یہ ہماری ملکیت ہے نا مازدار قسم کی بات اچھا جی اگلا لفظ پولیٹیکل سائنس میں ہم اکثر استعمال کرتے ہیں وہ ہے گورنمنٹ گورنمنٹ سے ہماری کیا مراد ہے انگریزی میں پڑھیں تو گورنمنٹ سے مراد یہ ہے کہ جی وہ چیز جو گورن کرے یعنی کہ سٹیٹ کو چلائے سٹیٹ جو ہے نا دیکھیں وہ پرمنٹ انسٹیٹیوشنز ہیں جنہوں نے آگے پیچھے نہیں ہونا اداروں کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں اور گورنمنٹ جو ہے وہ لوگ ہیں جو تبدیل ہوتے رہتے ہیں ایک زمانے پرانے کے اندر گورنمنٹ اور سٹیٹ کے اندر کوئی فرق ہی نہیں تھا لہٰذا لوگ گورنمنٹ کا لفظ استعمال ہی نہیں کرتے تھے کیونکہ بادشاہ سلامت جو ہیں وہی سٹیٹ تھے وہی گورنمنٹ تھے ان کو کوئی ہٹا بھی نہیں سکتا اگر ان کو کوئی ہٹا دے تو پھر شاید سٹیٹ پورا کلیپس ہو جائے گا جو بھی مگر پوائنٹ نن دلہ سے اس کے سٹیٹ اور گورنمنٹ میں دسٹنکشن تب پیدا ہونے شروع ہوئی کہ جب اس بات کو اکنالیج کیا گیا کہ جو رولنگ گروپ ہوگا جو کابینہ ہوگی جو پرائم منسٹر ہوگا جو پریزیڈنٹ ہوگا وہ ایک مختصر مدت کے لیے آئے گا اور اس کو ہم گورنمنٹ سمجھیں گے موجودہ زمانے کے اندر چار سال پانچ سال کسی حکومت کی مدت ہوتی اس کے بعد وہ پھر الیکشن دوبارہ ہو جاتا ہے اور گھر چلے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد کوئی اور حکومت بن جاتی ہے سٹیٹ بلکہ وہ پرمنٹ انسٹیٹوشنز ہیں جو قائم رہتی ہیں اور حکومت وہ چیز ہے جو ہر وقت چینج ہوتی رہتی ہے اردو میں افکورس ہم اس کا ترجمہ میں آلڑی لفظ استعمال کر چکا ہوں حکومت استعمال کرتے ہیں اور حکومت لفظ نکلا ہے حکم کرنے سے اور آپ سمجھتے ہیں نا بادشاہ سلامت حکم کرتا ہے کم کرنا ہوں کم نہیں کرنا آرڈر کرتا ہے تو جب ہم لفظ استعمال کرتے ہیں حکومت اس سے ہماری مطلب ہی ہوتی کہ کسی کو حکم دینا آرڈر کرنا تو حکومت ہماری پبلک سرونٹ نہیں ہے ہم لفظ بھی یہ استعمال کرتے ہیں کہ وہ ہمیں حکم دے رہی ہے وہ ایک قسم کے بادشاہی ہے پاکستان کے اندر تو یہ حقیقت ہے ہے نا مزدار قسم کی بات اچھا جی ایک اور دلچسپ قسم کا لفظ ہے جو انگریزی زمان میں اکثر استعمال ہوتا ہے نیشن وہ کہتے ہیں جی ہم نیشن سٹیٹ ہیں انگریز جو ہے وہ ایک نیشن سٹیٹ ہیں فرنچ جو ہیں وہ ایک نیشن سٹیٹ ہیں جرمنز کہتے ہیں ہم ایک نیشن سٹیٹ ہیں ہمارے پاس اس قسم کا کوئی لفظ نہیں ہے وہاں پہ جب نیشن کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ان کی مرادی ہوتی وہ لوگ جو کہ ایک زبان بولتے ہیں ایک علاقے کے اندر رہتے ہیں ایک قسم کی ان کی ثقافت ہے مگر ہم جو اس کیلئے لفظ استعمال کرتے ہیں وہ ہے قوم ہم کہتے ہیں پاکستان ایک قوم ہے یا ایک قوم بن سکتی ہے یا ایک قوم ابھی تک نہیں بنی ہم روتے رہتے ہیں کہ یہاں پہ پنجابی ہے سندھی ہے بلوچ ہے اور پشتون ہے مگر پاکستانی قوم کے نام کی کوئی چیز نہیں اب دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ قوم کا لفظ ہم ایک اور مقصد کیلئے بھی استعمال کرتے ہیں اور وہ ہے ذات یا برادری یا ٹرائب یا آپ کی کاسٹ اگر کبھی آپ تھانے گئے ہوں اور تھانے کے اندر آپ کو پکڑا گیا ہو اور پولیس والا اکثر آپ سے پوچھے گا کہ جناہیں پتا ہے آپ کی قوم کیا ہے پہلی دور جب مجھ سے یہ بات پوچھی تو مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ میری کو قوم بھی ہے یعنی کہ میری کو ذات بھی ہے تو مجھے میں نے کہا جی پاکستانی ہے اس نے کہا نہیں جی میں آپ سے آپ کی قوم پوچھ رہا ہوں میں نے کہا جی میری قوم پاکستان ہے جی میں پاکستانی ہوں اس نے کہا نہیں جی میں آپ سے آپ کی ذات پوچھ رہا ہوں میں نے کہا یار مجھے تو ذات کا پتہ ہی نہیں میں نے کبھی پوچھا ہی نہیں کسی سے کہ میری ذات کیا ہے تو دلچسپ بات یہ ہے کہ جب ہم لفظ استعمال کرتے ہیں قوم تو یہ وہی لفظ ہے قوم جو ذات کیلئے استعمال کیا جاتا ہے شاید اسی میں ہمارا پرابلم ہے کہ ہم جو ہے وہ ایک قوم نہیں بن سکے کیونکہ پاکستان میں ویسے ہی بہت ساری قومیں ہیں بہت ساری ذاتیں ہیں تو پھر ظاہری بات ہے جب ہم اپنی قوم کو اپنے نیشن کو قوم بولیں گے تو تب یہی نتیجہ نکلے گا ہے نا مزدہر کیسوں کی بات اچھا سرکار آخر میں جنڈر کا لفظ بھی ڈسکس کر لیتے ہیں کیونکہ یہ تو بڑی ہارٹ ٹاپک ہے نا اس پر بڑی ڈیبیٹ ہوتی ہے ہر سال آٹھ مارچ کے اردگر جو ہے نا ڈیبیٹ چھڑ جاتی ہے تو برحال جنڈر کا لفظ جو ہے وہ نکلا ہے جنس سے جس کا مطلب ہے ٹائپ یا سوٹ ان فیکٹ اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ جن جن کا مطلب ہے تو بگیٹ یعنی کہ پیدا کرنا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اسی لفظ سے نکلا ہے کن یا کائنڈ یا کنگ یہ ساری چیزیں اسی چیز سے نکلی ہیں کہ تو کریٹ سامتھنگ تو بگیٹ سامتھنگ کسی چیز کو برث کر دینا کسی چیز کو پیدا کر دینا مختلف چیزوں کو اب دلچسپ سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ جب ہم لفظ استعمال کرتے ہیں جنڈر کا تو اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں جنس جنس کی جمع ہے اجناس کبھی آپ نے یہ لفظ سنا ہے اکنومکس کے اندر ہم اس لفظ کو اس مقصد کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں کہ جب ہم منڈی میں کہتے ہیں کہ بہت ساری اجناس پڑی ہیں یا اجناس کی قیمتیں جو ہیں وہ مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہیں تو پھر اس نو سپرائز کہ جب ہم جنڈر کے لیے take it with a pinch of salt light mood میں آپ نے یہ باتیں سننی ہے میں نے تھوڑا سا حسی مزاق بھی کیا آپ کے ساتھ ان کے بارے میں اتنا سیریس نہیں ہو جانا فتوہ نہ لگا دینا میرے اوپر تو صرف آپ کے انجوائمنٹ کے لیے اور مزے کے لیے کچھ دلچسپ قسم کی باتیں کیوں گے اگر آپ نے انجوائی کیوں گی اور شیئر کر دیا کرو پا جی کومنٹ کر دیا کرو شیئر کر دیا کرو لوگوں کو بتایا کرو کہ مزہدار قسم کے لیکچر ہیں Thank you so much